ناظرین پولیٹیکل ایکانومی دس بیگ کے ساتھ اصد اجاز بٹ آپ کے سامنے حاضر ہیں ناظرین آج میرے ساتھ ہیں آسم سجاد افتر صاحب کسی تعرف کے تو محتاج نہیں ہے آسم صاحب لیکن قائد آزم یونیورسٹی میں تدریس کے شعبے کے ساتھ منسلک ہیں پاکستانی ان کا نام جانتے ہیں ایک سرٹن سکول آف تھوٹ سے ان کا تعلق بھی ہے اور ایک پارٹی جو کہ ایک لیفٹ لیننگ پارٹی ہے اس کے اندر کافی ایکٹیو رہے ہیں آسم صاحب ان سے آج گفت کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو ڈیبیٹس ہیں جو کارنٹ مباحثیں ہیں پاکستان میں ان کے بارے میں آسم صاحب کی کیا سوچ ہے اور پاکستان کے بارے میں جنرلی آسم صاحب کیا ویژن رکھتے ہیں کہ پاکستان کو ہمیں کہاں لے جانا چاہیے اداروں کے ساتھ ہمیں کیا صدوق کرنا چاہیے کس طرح ہمیں سٹیٹ کو ری سٹرکچر کرنا چاہیے اور جو ایک پاکستان میں جو کیاپٹلیسٹ وامنیسٹ ڈیبیٹ ہے اس کے بارے میں بھی آسیم صاحب کی رائے جانے کی پہلے تو انہیں ویلکم کرتے ہیں آسیم صاحب نام علیکم بہت شکریہ بلانے کا آسیم صاحب آپ نے وقت نکالا آسیم صاحب میں اپنے پہلے سوال سے سٹارٹ کروں گا کیونکہ میں بار بار دھانچے کی اور سٹرکچر کی بات کر رہا ہوں اور پاکستان میں آپ نے شاید بھی ریسٹ ٹائمز پر گوھر کیا ہوگا یہ دیبیٹ کھوڑا دوبارہ سٹارٹ ہوئی بھی ہے نیشنل فائننس کمیشن ایوارڈ کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اٹھارہی ترمیم کے بعد جو دھانچہ سٹیٹ کا بنا وہ ٹھیک تھا یا آپ ایک ڈیفرنٹ دھانچہ پروپوز کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح ہی ایک دی سینٹرلائزد سٹیٹ سٹرکچر ہونا چاہیے حسولی طور پر تو اس کا فوراں تو میں جواب دے سکتا ہوں کہاں بالکل ہونا چاہیے اب جب اس کی تفصیل میں جایا جایا تو صاف ظاہر ہے جو اٹھارویں ترمیم ہے یا جو ڈیولوشن کا عمل ہے کہ آپ مرکز سے صوبوں تک اور پھر ویسے تو اصولی طور پر صوبوں سے لے کر مقامی حکومتی سطح تک اختیارات بھی منتقل کیے جائیں اور اٹھارویں ترمیم کے بارے میں بھی ہمارے جیسے لوگوں کی ایک عمومی رائے یہ ہے کہ یہ ایک اچھی پیشرفت تھی but it is insufficient یعنی کہ ہمارے نزدیک یہ ایک پاکستان کی بہت ہی سیاسی معاشی تاریخ میں اس کو ویلکم تو کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہم ہماری ریاست بھی انتہائی سینٹرلائز رہی ہے فوجی آمروں کے دور میں ہی ڈیولوشن کی باتیں انسٹرمنٹلائز طریقے سے ہوتی رہیں اور پھر اس سے بھی بڑھ کر اگر مزید ہم گہرائی میں جائیں تو مجموعی طور پر ڈھانچہ ایک کلونیل طرز کا ہے اور یعنی کہ ایک عمومی جو ایک رشتہ ہے ریاست کے اہلکار کا اور عام بندے کا شہری کا تو میں لفظ ہی نہیں استعمال کرتا کیونکہ آج تک ہمارے بیشتر عوام شہری اس طرح ان کے حیثیت قبول ہی نہیں کی گئے وہ بیسکلی آج تک ان کو ریایہ کے طور پر اور آپ کو ہر روز اس طرح کے واقعات نظر آتے ہیں تو so the short answer is of course اٹھارویں ترمیم ہو یا یعنی کہ کوئی بھی ایسا انسٹیوشنل طریقہ کار کہ آپ مرکزیت کم کریں وہ ہمیشہ اس کی حمایت ہی کرتے رہے لیکن پھر ایک الگ بحث ہے کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد کس حد تک صوبوں کے پاس عملداری یعنی کہ ہوئی یا ان کے پاس اختیارات آئے یا اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اٹھارویں ترمیم تو موجود ہے بحث چل رہی ہے لیکن ایسا ہے اب سی سارے فیصلے کروا رہی ہے اس وقت you know so you have these defacto institutions also یعنی کہ باوجود اس کے کہ کاغذ پہ شاید کچھ نہ کچھ نسبتاً بہتر کوئی اقدامات اگر کیے بھی جاتے ہیں تو یہ ایک اس بحث کو مدب میں اس کے مختلف levels ہیں so that's how I would sort of respond immediately ازر آسیم صاحب اس کے بارے میں ایک جو left کا literature ہے اس کے حوالے سے سوچیں اور political economy کے اندر وہ you know اس literature کے اندر کہیں نہ کہیں state کے ڈھانچے کے بارے میں بھی بات ہے اس بات سے کتے نظر کے پاکستان میں ڈھانچہ کیا ہے یا وہ ڈھانچہ ماضی میں کیسے بنتے بنتے اس level تک پہنچا آپ کی خیال سے ایک ideal ڈھانچہ جس کے بارے میں somebody like like Marks I know Marks didn't talk about this but if somebody like Marks would have looked at the present structure of state تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا left کے لگوں آپ کیا نظریات کا اس پر دیکھیں Marks کب آپ نے نام لے ہی لیا تھے کہ Marks کے لیے یا عمومی جو Marksی نقطہ نظر ہے state تو ایک جبر کا عالی ہے state ایک مخصوص مفادات کی نمائنگی کا ایک میں آپ کو لانا چاہتا تھا یہاں پہ اور یہ اس میں اس کی مختلف اشکال ہو سکتی ہیں اس کی مختلف یعنی کے interpretations کیونکہ Marksism کے اندر بھی state کے بارے میں بہت ساری مختلف قسم کی بحیثیں ہیں لیکن میں اس بات سے مکمل طور پر متفق ہوں اب اب اس کی بہت ہی باریکی میں جا کر internal debates میں ہم اس کو کیسے دیکھیں وہ ایک بہت ہی لمبی بات ہو جائے گی لیکن پاکستان کی اگر آپ لے لیں مثال تو پاکستان سامراج سے لے کر پاکستان کے اندر جس کو حمزہ الوی military bureaucratic oligarchy کہتا تھا اور پھر جو آپ کے بالا دست یا بڑے طبقات ہیں زمیندار ہیں اور وہ صرف روایتی بات نہیں ہے کہ جو زری زمینوں کے جو مالکان ہیں اب تو ہمارے پاس ملک ریاض جیسے urban landlords بھی آ چکے ہیں یا پھر سنتکار ہو گئے جو بھی ہے تو ان مفادات کے گرد state کا ڈھانچہ state کی عمومی روچھان and you know at all levels like I said global سے لے کر نیچے تک بھی جا سکتے ہیں تو یہ ایک حقیقت تو ہے اور اگر Marks ہو یا ہم ہو یا کوئی بھی میرا خیال ہے کچھ سوچنے سمجھنے والا انسان ہو تو صاف ظاہر ہے وہ تو اس اس طرز کے ریاست کو dismantle کرنے کی بات کرے گا اس کو transform کرنے کی بات کرے گا whether that means کہ state کا عمومی رویہ جیسے میں نے شروع میں بات کی وہ عوام کے سامنے وہ جواب دے ہو وہ ایک general سی بہت ہی highest level of abstraction ہے یا even similar level of abstraction کے state لوگوں کے مفادات کے لیے operate کرے فلائی ایک اس کا کوئی ڈھانچہ مطلب فلائی اس کا رجحان ہو جو ہمارے ہاں مطلب مغرب میں تو ہم بات کرتے ہیں نا welfare state کا ایک اس کی تاریخ ہے ہمارے ہاں تو وہ دور بھی نہیں کوئی خاص مطلب آپ اگر کہیں کہ welfare state was was operative in the world until the new liberal turn let's say 70-80 کی دہائی تک تو ہمارے ہاں تو 50-60-70 انگریزوں کے جانے کے بعد میرا نہیں خیال ہے کہ بہت آپ کو لمبی چوڑی کوئی evidence ملے گی کہ جی کوئی تعلیم اور صحت اور روزگار کے لیے مطلب آج سے شاید پھر بھی زیادہ ہو لیکن it was always nominal so like i said there's different levels so generally marxists have a critique of the state and بلکہ marxists میرا خیال ہے کوئی اس خوش فہمی میں بھی نہیں رہتے کہ اگر فرض گرنے میرے پاس بھی state آ جائے یا آپ کے پاس کوئی نیک آدمی کے پاس state آ جائے تو وہ پھر بھی ہوگا جبر کا عالی وہ کسی نہ کسی مفادات کی خاطر ہی کام کرے گا یہ جو تصورن ہے کہ state کوئی neutral سب کی ہوتی ہے that i think is what marxism's basic sort of critique of the state is and then the question becomes okay who controls it for what ends i think یہ ایک بحث ہے اور ایک اگلی اس سے بھی اگلا ایک ہے کہ marxist تو ویسے بھی state سے جان ہی چھڑانا چاہتے ہیں کہ ایک ایسا سماج ہو یا ایسا معاشی نظام ہو جہاں پہ اس طرح کے جبر کے آلے کی ضرورت ہی نہ ہو but of course these are philosophical questions جو پھر آگے لمبی ہو جائے گی بات asim صاحب آپ نے ابھی آپ نے گفتکوں میں ذکر کیا کہ you know dismantling the state کا آپ نے تذکرہ کیا but you know the big question is dismantled to be replaced by what i mean that's the that's the big question that comes to my mind i think ابھی اشارت ان آخر میں میں نے یہ بات کی کہ یہ تو ایک ایسا کہہ لیں کہ تصوراتی ایک عمل ہے کہ آپ کہیں کہ state سرے سے نہ ہو تو وہ تو بہت آگے کی بات ہے نا اگر کبھی اس طرح کی سیاسی شعور اور تحریکیں اور مطلب ایک پورا عمل چلے وقتی طور پر یا immediate short term میں ہمارے جیسے لوگ تو یہی جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ یہ بات کرتے ہیں کہ state کا رجحان ہم بدلنا چاہتے ہیں state کا عمومی رویہ state کا معیشت کے اندر جو پورا رول ہے state کے laws state کا پھر ظاہر ہے جس میں نے کہا international system میں اب دیکھیں پاکستان میں آپ خود بھی بات ہو رہی تھی کہ آپ کا کام ہے کرزے پہ یا fine debt پہ تو یہ تو ایک بہت بڑا عذاب ہے نا ہمارے لیے ابھی آپ کو میرے جیسے لوگ مطلعہ دو لوگ جو ان چیزوں پر کام کھتے ہیں نا جو ان چیزوں سے واقف ہیں جی تھی میرے جیسے آپ کے ناظرین کو جانت آپ شاید پہلے کسی شو میں بتا رہے ہوں گے کہ اب تو ہم نے اگلے تین سال میں کوئی تقریباً ستر پچھتر ارب ڈالر واپس کرنے ہیں 74 there you go so مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ہم تو dismantle تو چلو greed is a distant horizon but فلحال کے لیے یہ بات تو کی جائے یہ بات تو آپ کے mainstream کے بحث میں آئے صرف صبح شام IMF سے کرزہ لینا یا اس حاگ دار کو فائنانس منسٹر بنایا جائے یا کسی حبیب بینک کے بینکر کو بنایا جائے اس سے بھی بڑھ کر کوئی بیٹھ ہو سکتی ہے کہ we can talk about more substantive things about redistribution about property relations about you know re-alignment یا ایک ہمارے پسندیدہ thinker ہیں Sameer Ameen وہ de-linking کی بھی بات کرتے ہیں یعنی کہ dismantle fair enough is a very distant idea but you know along that spectrum from where we are today to an aeسی قسم کی کوئی horizon بہت سارے اeسی چیزیں ہو بھی سکتی ہیں کم از کم بیعث کی حد تک تو ہونی چاہیے تاکہ یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کا تو احساس ہو کہ we don't have to be you know hero یا zero والی بات تو نہیں ہے کوئی بہت سارے اقدامات کیے بھی جا سکتے ہیں عمل ان پر ہو سکتا ہے لیکن آسین صاحب ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے میں کچھ لٹریچر پڑھا تھا there's somebody called البیڈا انہوں نے اس پہ کافی کام کیا ہے somebody called گورڈن ان دونوں کا اس پہ نظریہ یہ ہے کہ اگر ایک state emancipatory state بھی ہے یا even if perhaps اگر آپ آپ کی جو آپ نے الفاظ استعمال کی ان کو use کروں کہ welfare state بھی ہے پر انہوں نے emancipation کا word استعمال کی کہ even if it's an emancipatory state تب بھی state جو ہے in its you know جو marxist thought ہے وہ state کو پھر بھی undesirable ہی سمجھتی ہے آپ کا اس کے اوپر کیا رہے ہیں کہ you know a good state should stay یا آپ کو لگتا ہے کہ state in all its forms is bad a bit rudimentary of course you know کوئی بہت ہی black and white یا بہت ہی binary terms میں تو ہم تھوڑا سا اس سے زیادہ یعنی باریک بینی سے چیزوں کو سمجھ نیا کی کوشش کرتے ہیں state ایک تاریخی حقیقت ہے اور جدید ریاست تو جدید دور کی ایک حقیقت ہے بیوروکرائٹک ریاست یا وابیریان ریشنل لیگل ریاست جس کو ہم کہتے ہیں یا پھر مارکسسٹ زبان میں جو کیپٹلسٹ ریاست ہے انہیں کہ اس کے قوانین اس کے بیوروکرائٹک پروسیجرز اور اس کی پھر معاشی نظام کے ساتھ اس کا جو ایک خاص تعلق ہے state کا ہم اس کو trace کرتے ہیں اور اس کو سمجھنی کی کوشش کرتے ہیں سرٹنی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اگر اس میں سے کوئی جیسے ابھی بات ہو رہی نسبتاً بہتر والی ریاست بھی ہو نسبتاً let's say more people oriented ریاست ہو تو جیسے ہم نے کہا تھوڑی سی فلاہ پر زیادہ خرچ ہو سکتا ہے ان ان انٹرنیشنل لیشنز میں بھی مطلب اس کی آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ اب جیسے آج کل کے زمانے میں سب امریکہ یا زائنس کے گود میں بیٹھے ہیں فلسطینیوں کے خلاف تو یہ بھی ایک سٹیٹ کا ایک انٹرنیشنل ریلیشنز میں امنسپیٹری آپ نے لفظ استعمال کیا نا تو اس طرح کی مثالیں چھوٹی ہمارے پاس سوویچ یونین کا قیام عمل میں لائی گیا وہ تو ختم ہو گیا چین کی آج بھی ریاست موجود ہے کیوبا کی ریاست موجود ہے تو ریاست کی ایک مختلف فارمز ہیں بٹ ایف یوانٹ شورٹ آنسر وہی جو میں آپ کو شورٹ پہلے بتا چکا ہوں سٹیٹ بارحال چونکہ وہ طاقت کا منبع ہے چونکہ وہ ایک ریپوزیٹری آف پاور ہے تو اگر میں یہ کہوں کہ سٹیٹ کی اپنی ایسنس میں بہت ہی کوئی عوام دوست ہو سکتی ہے وہ ایک شکل میں نسبتاً زیادہ تو ہو سکتی ہے لیکن ایسنشلی سٹیٹ ایسنسٹرمنٹ کوئی بھی آپ بادشاہ کے زمانے میں بھی چلے جائیں تو میرا نہیں خیال آپ کو کبھی کوئی ایسی مثال ملے گی سوائے نظریاتی ایک اس کا ایک جو دعویٰ ہے جو ہر سٹیٹ کا ہوتا نے کہ ہم تو سب کے ہوتے ہیں لیکن عمل میں جب آپ analytically dispassionately اس کو انیلائز کریں گے تو I think you will always find that it has some fundamental روجحان towards coercion and control and then serving particular material interests Aasim Thank you so much for this answer I think I have a better understanding now but I ask one question about state is two RR and you can correct if there two RR not are one is that Marx has his life and I think my audience would like this question his life Marx has یہ جو بات ہوئی کہ امیر سے غریب جس کو ہم redistribution کہتے ہیں Marx نے اپنی زندگی میں اس طرف اشارہ نہیں کیا تھا کہ یہ redistribution کون کرے گا اور جو anarchists ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ total anarchie ہونی چاہیے Marx نے اپنی life میں یہ سکم چھو جا ایک school of thought یہ ہے کہ نہیں Marx نے یہ سکم نہیں چھوڑا Marx نے اشارہ کیا کہ جب labor unite ہوگی تو شاید یہ چیز labor unions یا worker unions کے سکم ہے اور there is conjecture that needs to be built آج کے زمانے کی بات اگر آج کے حساب سے کوئی لکھ لے state کے بارے میں marx لٹس سے نقطہ نظر کے مطابق تو وہ ایک theoretical reflections یا claims ہو سکتے ہیں which are never complete مکمل نہیں ہوتے ہم theory کو عقیدہ تو نہیں سمجھتے کہ یہ ایک فلسفہ ہے علمی فکری ایک زندگی ہے اور وہ بڑھتی چلی جاتی ہے and the purpose is to take basic fundamental learnings and principles which obviously اگر marx ساتھ سے ڈیڑھ سو سال پہلے لکھ رہا ہے تو اگر ہم یہ توقع رکھیں کہ اس نے آج کے دور کے سمام چیزوں کا دراغ کر لیا ہوگا اور آج بھی ہر چیز کا جواب بلکل اس کے حل لفظ کے اندر ہوگا نو اگر ہم سٹریچ ہم پہلے پہلے سرمائے سرمائے پہلے سرمائے سرمائے جو آپ نے بات کی مارکس کا بنیادی مفروضہ تو یہ تھا کہ جو مزدور ہے سرمایہ دارانہ سرماج میں وہ جب تک اپنے کنٹرول میں ریاست کی عمل داری نہیں لے گا تو ہم اسی چکی میں پستے رہیں گے اور جیسے میں نے کہا اگر وہ لے بھی لے اگر انقلاب برپا کر بھی لے جیسے سوویچ یونین میں ہوا چین میں ہوا کیوبا میں ہوا تو سٹیٹ کوئی رات اور رات جو سٹیٹ آجائے گا جو اکثریت ہے جو مزدور ہے اس طرح کے تو تذکریں ہیں اور اس طرح کی تو باتیں ہیں اور پھر ان چیزوں کو ڈیویلپ کیا گیا اور پھر مارکس ایڈیاس اور پھر رہے لینین اور جنہوں نے انقلاب کی خود قیادت بھی کی سو تھیوری کے اندر ڈیویلپمنٹس ہوتی ہیں ہمارے نزدیق ہمارے ہمارے ہماری جو طرز ریاست ہے اور ہمارے جو طرز معیشت ہے ہماری جو سوشل فارمیشن ہے یعنی ہمارے سے مراد پاکستان ہو یا مجموعی طور پر ایشیا افریقہ جو 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 کالونیل سوسائیٹیز تھی تو ان کی منفرد یعنی کہ بہت ساری ایمپیریکل پیلو ہیں اور جب ہم نے سٹیٹ کو تھیورائز کرنا ہے جیزے حمزہ الوی مشہور ترین جو اگزامپل ہے جنہوں نے پوسٹ کلونیل سٹیٹ کیلئے ایک الگ تھیوری حالانکہ لیکن حمزہ الوی کا بھی اگر انیس سو ستر میں لکھی گی چاہیے اس چیز کو ہم آج بھی سمجھیں گے ویسے کا ویسے یہ تو حمزہ الوی کا کسور نہیں وہ شاید ہمارا کسور ہے کہ ہم نے ان تھیوریٹیکل آئیڈیاز کو مزید ڈیویلپ نہیں کیا رائیٹ سو اگر تھیوری ہے جنہوں نے کوئی کوئی بلوپرنٹ اور اگر ہمارے دیویلپ دوز تھیوری فردر اور اگر آج کے زمانے میں بہت آج کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے ڈیجیٹل آئیزیشن کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے ہمارے ڈیموگرائفک چینج کے بارے میں پاکستان کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں ایکالوجی کو یہ وہ پہلو ہیں جو کہ آج سے ڈیڑھ سو سال پہلے بندہ اگر سوچتا بھی ہوگا تو ایک حد تک ہی سوچتا ہوگا اور اب ہم نے ان کو انٹیگریٹ کرنا ہے ان ان اگزسٹنگ تھیوریٹیکل سوڑ کینن کے ساتھ تو سی اگر ایکسپلین آج کے حالات اور ایون بیٹر جیزی میں اگلا سوال اسی بارے میں پوچھنا چاہتا تھا کہ تھیوری کی جو پریزن ٹائمز پہ اپلیکیشن ہے اور اگر ہم اس کی بارے میں بھی بات کریں تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں انڈسٹریل ورکر اور جن کو observe کیا مارکس نے دیوریگ دی انڈسٹریل ریولوشن اور جن کے باد یہ ساری پنپی ان کو پوری دنیا میں ریپلیس کیا گیا ہے سرویس سیکٹر سیکٹر کی پوری دنیا میں موسیقی گروہ پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوا ہم اب ہمارے جی ڈی پی کا ساٹھ ہی ست حساب تقریبا سرویس سیکٹر سے آتا ہے لگ بیس بیس اگری کلچر اور انڈسٹری سے آتا ہے تو اس پہ آسیم صاحب آپ کو لگتا ہے کہ مارک کی لیبر تھی اور وہ کہتا تھا کہ لیبر سرپلس لیبر ہے اور لیبر کا ایک پوٹینشل ہے اور جو کیا پوٹینشل سے فائدہ اٹھاتا ہے اور بغیرہ بغیرہ اور سرپلس کا جتنا سرپلس لیبر کا جو پیسہ ہے پیسے میں منی میں کنورٹ کرتا ہے تو کیا آپ لگتا ہے کہ آپ سرویس سیکٹر کے کیس میں جہاں پہ پروفیشنل کام کرتے ہیں آپ لگتا ہے کہ اس سرویس سیکٹر کیلئے بھی تکی ہی applicable ہے ہے یا نہیں ہے اگر آپ اجازت دیں تو اس کو اور طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مارکس کا جو کلیسیکل فارم آف لیبر انڈر کیپٹلزم وہ بندہ جو اجرتی مزدور ہے اجرتی غلام ایک طرح ویج سلیوری اس کو کہتا تھا اور وہ اجرتی مزدور اس لیے ہے کیونکہ اس کے پاس اور کوئی زریعہ نہیں ہے اس کے پاس کوئی زمین نہیں ہے وہ زمین سے بھی بدخل ہو چکا ہے وہ مدد پہلے کسان ہوتا تھا جو بھی ہے اس کے پاس اور اس کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے وہ رینٹ نہیں لے سکتا اس کے پاس سوائے زندہ رہنے کے اس نے جا کر مزدوری کرنی ہے پیسے کمانے ہیں اور اس نے پھر اسی سے کچھ خریداری کر کے کیونکہ وہ خود اپنا فصل ہوگا کر پیٹ پال رہے تو وہ بھی اس کو خریدنا پڑے گا سب کچھ چیزیں ہیں لیکن there are some things we need to adapt مثال کے طور پہ اب ویج لیبر چاہے وہ انڈسٹری ہو یا even سرویس سیکٹر میں the idea کہ آپ کلاسیکل ویج لیبر کی شکل میں مزدوری کرتے ہیں وہ ہیں ضرور ہیں سرویس سیکٹر میں بھی لوگ ہوتے ہیں ایسے بٹ پراببیلی بگر پرسی 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 ہمارے جیسے ملکوں میں is what we call informal self employed ٹھیک ہے family labor ٹھیک ہے مثال که بندہ جو ڈیڑی لگاتا ہے ٹھیک بندہ جو ڈیڑی دار ہے this is not classical wage labor right there is ہر روز اس کو کوئی نئی جگہ پہ جا کہ وہ دیاری اپنی لگانی کی کوشش کرتا ہے but the point of exploitation the point of a you know a property class which which controls جس کو مارکز کہتا ہے means of production اور پھر اس کے باہر ایک بہت بڑا حصہ سماج کا جو property less ہے جس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کوئی والی بات ہے اپنے آپ کو زندہ رکھ نے کے لیے کہ وہ classically عجرت ہی مزدوری کرتا ہے یا وہ ready لگاتا ہے یا یہ بات تو ہمیں ضرور اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ان پارٹ بکوز ان کو organize کرنے کی جو بات ہے وہ ان کے specific means of how they go what kind of work they do will determine کہ be organized کس طرح ہوں نہیں ہوں گے پر فیکٹری فلور پر نہیں ہے تو آپ organize آپ کو کسی اور طریقے سے کرنا پڑے گے بات the larger story for me I think you know in sense actually مارکس کی یا مارکس جو and I'm sure آپ سے واقف ہیں کہ گزشتہ 15-20 سال سے تو مارکس اور مارکس کرٹیک کی اہمیت پھر سے بڑی ہے کیوں کیونکہ دنیا میں capitalism کا financial crisis سے لے کر ایک ویسٹ میں جو کہ مطلب low growth relatively high unemployment یہ مسائل جو ہیں یہ مارکس کے جو موٹی موٹی باتوں میں تو میرا خیال ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم کہیں کہ نہیں وہ تو سرے سے ہی غلط تھا بالکل ہمیں اس کو discard کر دینا چاہیے ہاں یقیناً جیسے آپ نے کہا industry کس حد تک آپ grow کر رہی ہے بنسبت what we call the services sector or you know various other things صرف یہ بات نہیں اور بھی دیجٹالیزیشن کی بات کی وہ بھی ایک automation کی بات ہم کر سکتے ہیں so there's many things of course جو کہ نئے ہیں اور جو کہ وہی والی بات سو ڈیٹھ سو سال پہلے کوئی بھی شاید کوئی predict نہیں کر سکتے گا کہ یہ سرمایہ داری اس طرح ارتقابذیر ہوگی but many things I feel کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمیں کو بہت ہی reinvention of the wheel کی ضرورت ہے ہمیں اپنے مخصوص حالات اور مخصوص empirical conditions کو سمجھنے سمجھنے کی بات کرنی چاہیے اور ہمارے جیسے لوگ کے لئے لئے انترلیکشل ایکسرسائز اس ایکسرسائز ایکسرسائز بہت ایکسرسائز کیا جائے جو آپ نے جہاں سے بات شروع کی تاکہ ریاست ہو یا طاقت کا جو سوال ہے یا جو وسائل کے فیصلے کا جو سوال ہے اس میں کم از کم یہ جو بھاری اکثریت ہے اس کا بھی تو کچھ ہو اس کا بھی تو کوئی نام و نشان نظر آئے اس کے بارے میں بھی کچھ سوچا جائے اور ultimately still I think we still imagine a world where لوگوں کی عام بندے کی بھی کوئی حکمرانی کی بات کی جا سکے آسف صاحب لیکن ایک میں کچھ عرصہ فائننس منسٹری میں رہا وہاں ایک جو بڑا مسئلہ درپیش ہے اور میں تھوڑا سا مارکسزم سے ہٹتا ہوں بڑا مسئلہ جو immediately درپیش ہے وہ آپ کو پتا ہے foreign exchange US dollar کا ہے مسئلہ پاکستان میں اگر ہم you know we look at this from a مارکسز لینس تو جیسے سبسیڈی ہے اب آئی ایم ایف جب آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ نئے ٹیکسز لاب کریں اس کا برڈن غریب آدمی پر گرتا ہے آئی ایم ایف کے ریفارم سے انفلیشن ہوتی ہے اس کی بھی زیادہ انسیڈنس ہے غریب آدمی کے اوپر ہے جو خطے غربت سے نیچے گر جاتے ہیں پھر سب سے بڑا مسئلہ سبسیڈی کا ہے سبسیڈی کے سب سے بڑے بینیفیشریز جو ہیں وہ پاکستان کی وہی انڈسٹریل کلاس ہے جس کا ہم دذکرہ کریں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں میں ذکر بار بار کرتا ہوں ٹیکسٹائل سیکٹر کا کہ جب گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم ٹیکسٹائل سبسیڈی ریموف کرنے لگے ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس جو ملک میں ڈالر آ رہا ہے جس سے آپ آج سروائیب کرتے ہیں اور پاکستان ایک نیٹ ایمپورٹنگ اکانومی ہے جس کے تھو بیشتر اشیائے خود دو نوش اسپیشلی پیٹرل ملک میں ایمپورٹ ہو کے آتا ہے اس کے تھو بجلی بڑتی ہے وہ ٹیکسٹائل سیکٹر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم پھر ایکسپورٹ کرنا ٹھا اگر آپ سبسیڈی روکیں گے تو ہم ایکسپورٹ نہیں کریں گے آئے میں آپ کو پوش کرتا ہے کہ سبسیڈی روکیں یا سبسیڈی ریفارمز کریں لیکن ٹیکسٹائل سیکٹر آپ کو ووک کرنے نہیں دیتا ان کا ایک کلاوٹ بھی بہت مضبوط ہے اور اگر اس کلاوٹ سے آپ لڑ بھی رہیں تو یہ جو پالیسی ایکنومک کنندرم ہے اس کو سولف کرنا اتنا آسان نہیں ہے اور بیشتر جو اکانومیس جنکہ آپ نے بھی تذکرہ کیا مختلف فائننس منسٹرز آتے رہے وہ اسی پرابلم سے گرپل کرتے ہیں اور یہی ایک محض پرابلم ہے جس سے کوئی فائننس منسٹر ڈیل نہیں کرتا اب آپ مجھے بتائیے کہ اس کا آپ کے نظریے میں اس کا کیا حل ہے یا ایک باکسس لائن آف تھنکنگ کیا ہوگی جاستو تو میں اس کو تھوڑا سا جو کینویس کو براؤڈن کرنا چاہوں گا دیکھیں لیکن فور اس یہ سوچنا کہ بھئی اب یہ یہ ایک طرح سے اس کا میں انیاجی دیتا ہوں کہ جب گورا یعنی کہ چھوڑ کر گیا تھا کالونیز کو تو ایک اس وقت ایک عمومی بات تھی کہ دیکھیں ہم بہت ڈیپینڈنٹ ہیں معاشی طور پر اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے پورے ایشیا افریقہ کے ڈی کالونیزیشن کے دور میں کہ یہ گانا کے پہلے صدر تھے قوامی انکرومہ اور ان کا یہ تھا کہ بھئی اب ہم نیو کلونیلزم ویا ڈیٹ ویا ڈیپینڈنسی اب ڈیپینڈنسی is exactly of the kind جو آپ بتا رہے ہیں ایک ایکسپورٹ ہے اس وقت تو ایگریکل وہ کہا جاتا تھا مونو کلچر ہے کہ ایک ہم مال کی ایکسپورٹرز ہیں اور بس اسی کے پرائیسز کی فلکچویشن پہ ان کو وہی ڈالرز کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے اور اس لیے تو so then there was this idea کہ as you I'm sure you're familiar کہ بھئی ہم تھوڑا بہت ایک وقت تک عالمی معیشت سے یا کم از کم سرمایہ دارانہ ملکوں سے یا پرانے ہمارے جو کلونیل ماسٹرز ہیں ان سے اپنے انڈسٹری کو اپنے معیشت کو ذرا یعنی کہ ایک طرح سے insulate کریں which was called import substitution کہ ہم industrialize کریں ہم diversify کریں اب پاک باقی ملکوں میں کم ہوا زیادہ ہوا پاکستان میں یہ بہت محدود حد تک ہوا ٹھیک ایک تو جو بڑا ہاتھی ہے ہمارے مستقل ہمارے کمرے میں اس کی تو بات کرنا ضروری ہے نا وہ کریں گے if we have a big institution which completely controls the economy and اس کے budgetary outlays بھی تقریباً ہر سال کم از کم 20 سے لے کر 40 فیصہ hidden بھی بہت subsidies ان کو بھی تو ملتی ہیں ان کی logistics سے لے کر transport سے لے کر construction سے لے کر ہر چیز میں ان کا ہاتھ تو پھر آپ نے خود ہی اپنے پاؤں پہ کلھاڑا مارا ہوئے آپ نے اپنے آپ کو اتنا محدود کیا ہوئے کہ ایک ہی export sector ہے وہ شاید اس میں نہیں ہے فوجی بھائی لیکن ہوتا یہ کہ ایک وہ interest group ہے textile مینیفیکٹرز کا ایک ہمارے اپنے فوجی بھائی ہیں وہ ایک مفادات ہیں ٹھیک so you have you are hostage اور اس میں پھر لازمی بات ہے کہ short term میں کوئی بندہ آئے گا اور گئے گا میں نے فورا ڈالر کمانے اور ڈالر کمانے کا of course آپ جانتے ہیں ایک تو textiles ہیں exports ہیں دوسرا یہ مزدور ہے ہمارا شاید if I'm not wrong from year to year ہمارے textiles سے زیادہ ہم تو remittances سے پیسے کماتے ہیں زیادہ تو یہ دو چیزیں ہیں اگر آپ ایک کم کر دیں تو پھر مسیبت بن جاتی ہے but the problem is that we also must be able to bell the cat in a more broader canvas آپ کے جو non-productive expenditures ہیں آپ کی جو hidden subsidies ہیں to military run companies and others not just military but in many cases we also have a huge problem with income tax especially agriculture سے آپ جانتے ہیں وہ کم لیتے نہیں ہیں سر exactly so اگر آپ تھوڑا سا ان سوالات کو ایک پیلو نہیں ہے نا یہ مختلف میں نے کہا نا مفادات ہیں جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے شروع میں کہا تھا مختلف مفادات ہیں اب اگر آپ کہیں کہ ایک سے ہی آپ نمٹ لیں گے اب ایک سے آپ نمٹنی کی کوش کریں گے وہ تو آپ کو آنکھیں دکھائے گا لیکن دوسرے والے بھی تو انتظار میں کہ آپ ادھر بھی نہ دیکھیں and then in a sense they all protect one another in a sense وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ حالانکہ ان کے آپس میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں لیکن the problem is of political will and i don't think someone coming some IMF technocrat has that will i don't think someone in the mainstream bourgeois parties has that will i don't think a career bureaucrat sitting in the finance ministry اول تو اس کا کام ہی نہیں ہے سیاست کا یا سیاسی فیصلوں کا تو اس نے عمل درامت کرنا ہے تو یہ جو سوال ہے کہ جب تک آپ بنیادی ایک تو تجزیہ یہ صرف ایک سیکٹر کا مسئلہ نہیں ہے آپ کے تمام معاشی جو نظام ہے وہ ہوسٹیج ہے to certain interests and mind you donors are also one of those interests ایسا نہیں ہے کہ میں ڈونرز کو یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم ہی فضول ہیں ہم ٹیکس نہیں جمع کرتے ہم یہ نہیں کر دے لیکن IMF تو بچارہ بہت نیک نیتی سے بس ہمیں تو صحیح رستے پہ ڈالنا چاہتا ہے یہ بہت سادہ سی بات ہے and you know it's not just in Pakistan پوری دنیا میں لاتینی امریکہ میں افریقہ میں there is ایک ردعمل ہے against the IFIs and for good reason کیونکہ انہوں نے مطلب ایک پورا معاشی اجنڈا اس کے evidence آپ کو بتا رہی ہے تیس چالیس سال سے کہ وہ عوام دوست نہیں ہیں بلکہ انہی انہی موادات کو لگام دینے کے نام پر بڑے موادات کو لگام دینے کے نام پر وہ سٹرکٹرل رفارم آتا لیکن پتہ چلتا ہے چالیس سال بعد وہ اور زیادہ مضبوط ہوتے چلیں گے ہیں so there's there's not just سادگی والی بات اس میں کچھ اور بھی چیزیں کارامت ہیں so my point simply was to say کہ you are right about textile exporters and the fact that they gain great subsidies but کاش کہ وہ واحد ایک interest group ہوتا جس کو مطلب اس طرح نوازا جاتا ہے there's a series of interest groups and they are the ones who empower so پھر تو you know who's going to bell the cat خود تو کوئی بھی نظر آتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں وہ i scratch your back you scratch mine type کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے جس کی وجہ سے اب تو ہمارا structural problem again the question of debt i think will now really کچھ نہ کچھ جس کو کہ دیں ایک ایک conflagration point پہ آرہے ہیں کیونکہ اب 75 جنیوین IMF والا structural نہیں جو ہم جیسے لوگ کوئی structural باتیں کرتے ہیں اگر اس کی آپ بات نہیں کریں گے تو پھر then and it won't come from the exporters it won't come from the military it won't come from you know the big landlords it won't it won't come from the real estate people which of course as you know is huge amounts of value added but low zero taxation almost مطلب ایک پتی اس کو ہم اس میں سے ٹیکس نکالتے ہیں تو اس لیے بہت سارے مفادات ہیں اور ان سب کا نام لینا اور پھر ظاہر ہے سیاسی وہی والی بات جو missing factor ہے کہ وہ کوئی سیاسی قوت عوامی جو کہ وہ تیار ہو ان سب کو لگام دینے کے لیے لیکن آسیم صاحب دھانچے کی بات کرتے ہیں میں ایک counter factual آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا یہ جو ہمارے left کے لوگ ہیں اور آپ کا بھی اس نظریہ سے تعلق ہے ایک طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حکومت جو ہے heavily tax کرے انڈسٹری کو لیکن غریب آدمی کو ٹیکس نہ کرے اور یہ ایک میجر ری دسٹریبیوٹیوٹیوٹیو نہ دیں اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کو heavily tax بھی کیا جائے اور تیسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ لوگ جب آپ آکسس جو ہیں وہ چونکہ ایفیشنسی کے اوپر فوکس نہیں کرتے اور یہ ایک بہت بھڑی دلیل ہے کہ آپ لیور کو اچھی ویج دیں خواہ وہ ایفیشنسی کے اوپر کمپرومائز کرنا بھی پڑے انڈسٹری جس کو کرنا چاہیے تو یہ جو تینوں باتیں ہیں سب اس میں تو پھر ہوں گئی کہ انڈسٹری کلوجرز ہونے شروع ہوں گے جب انڈسٹری بند ہوگی تو ہم تو آئی ایم ایف یا آئی ایف آئی سے کبھی چھتارہ حاصل کر نہیں پائیں کیونکہ ڈالرز کے لیے اگین ہمیں اپنی پورٹ کے لیے اپنی طرف دیکھنا پڑے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک مقدمہ ہے جو پرابلم ہے یا تو یہ ہو نا کہ پیٹ کاٹنے کی جو بات جس کو کہا جا رہا ہے وہ آج تک وہی پیٹ ان کا کٹتا رہا ہے پیٹ تو عوام کا کٹتا رہا ہے ہم ایک جگہ سے شروع کر رہے ہیں اور کوئی نیوٹرل کویسٹن ہے اس کی پوری تاریخ ہے یہی تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں تو اگر پیٹ کاٹنا ہے اور پچتر عرب آپ نے کہیں سے پیدا کرنے ہیں اور آپ نے آئی ایم ایف سے جان چھڑانی ہے آج فورا نہیں کل پرسوں ترسوں تو کسی کا تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب بڑے سکون سے ہو جائے گا بلکہ اس وقت اشرافیہ اور حکمران ایک دوسرے سے کس طرح لڑ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور کس طرح وہ عوام فور انسٹنس میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک اور پہل ہے ری دیسٹریبیوشن is نوٹ جس کہ آپ ٹیکسیشن کا نظام ریگریسی سے پروگریسی کریں what happened to land reform what happened to massive ری دیسٹریبیوشن of wealth through other means and methods یہ نہیں ہے کہ ٹیکس is the only way یہ بھی پیس کا حصہ ہو سکتا ہے جیسے میں نے آپ کہ پاکستان کے اس وقت سب سے طاقتور اور بڑے سرمایہ دار تو ریال اسٹیٹ موگلز ہیں انڈسٹریل سرمایہ داروں کی فریستوں میں وہ تو بچارے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ سنت کاروں کو جو آپ ان کو ہی سب کچھ قربانی کا بکرا بنائیں چلیں ہم کم اس چیز کو تو یہ بات تو قبول کر سکتے ہیں کہ انڈسٹری سے کم روزگار تو پیدا ہوتا ہے یہ جو بڑے سب اربن ایریاز پر قبضے کر کے اور گیٹڈ ہاؤزنگ سکیمز بنانے اس سے نہ روزگار پیدا ہوتا ہے صرف سپیکلیٹیو فائننس کو فائدہ ہوتا ہے انویسٹر کو فائدہ ہوتا ہے اور لوگ بھی بے دخل ہوتے ہیں ڈسپوزیس ہوتے ہیں عام لوگ مقصد کہنے کہ جتنا ہم زیادہ اس بیعث کو کھولیں گے تو بہت سارے طریقے ہیں but certainly what I am admitting and I think آپ بھی ایک جو لوگ کہتے ہیں charter economy جیسے بہت ہی امن سے اور بڑے سکون سے ہو جائے نہیں کسی تو کٹ نہیں ہوگا ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ان کا پیٹ کٹیں جن کے اتنے ٹیٹ موٹے ہو چکے ہیں کہ وہ اپنا نیچے دب سر کرتے ہیں تو ان کو اپنے پیر بھی نہیں نظر جاتے مسلسل آپ دباؤ میں لا کر ان سے کبھی ٹیکس لیتے ہیں ان کو ڈس پوزیس کرتے ہیں ان کو انفارمل مطلب ٹیکسٹائل سیکٹر کراچی جائیں جہاں پہ ٹیکسٹائل پروڈکشن ہوتی ہے بہت ہی بیگ فیکٹریز جہاں ہی سمال انفارمل ورکشوپ جہاں پہ چائل لیبر ہیں کوئی انسانوں کے بچے کے طریقے کے تحت تو آپ مزدوروں کو رکھیں یہ بات تو ایسا نہیں ہے کہ ایفیشنسی ورسز ایقوالیٹی as a purely two ends of the spectrum we have enough nuance to say کہ آپ دونوں پہلوں کو ساتھ رکھ کر چل سکتے ہیں but property and wealth کی redistribution کا جو سوال ہے اس کو جب تک آپ front and center نہیں لائیں گے and that is not just via taxation تو میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ آپ والی بات پھر آپ دو تین ایک طرح سے policy instruments کے گرد ہی گھومتے رہیں گے اور ایک طرح سے untenable ہی آپ لگے گا کہ اگر یہ کریں گے تو پھر بھی پتھا بیٹھ جائے گا وہ کریں گے تو دوسری طرف پتھا بیٹھ جائے گا اور آسیم صاحب میں آپ کو ایک بڑے بسکوک سے یہ بات کرتا ہوں کہ those in power have never discussed these issues don't even think about these issues ہم نے یہ بھی تو مسئلہ ہے نا کہ سر وہ جو lack of discourse ہے یا denial of discourse ہے پاکستان میں یہ جو charter of economy کی بات ہے سر میں اس حد تک ضرور مجھے لگتا ہے کہ اس کی وقت ہے اور importance ہے کہ at least یہ at least within people who matter جو آپ ایک elite consensus کی بات کرے تھے وہ at least ان issues کی اوپر کبھی پاکستان میں discussion یا بحث ہی نہیں ہوئی اگر textile آتی ہے تو اس پر finance minister صاحب موقع پر decide کرتے ہیں کہ اچھا ان وہ اتنی subsidy دے تو وہ جو case to case basis پہ ہم موقع پہ solutions لانے کی کوشش کرتے ہیں پر جو larger picture ہے اس کو بڑی اہم ہے میں نے اس کے بارے میں recently بلکہ میں کامران Asdar Ali صاحب کا میں نے انٹرویو کیا ہے اس حالے سے پر انہوں نے بھٹو کے لاند ریفارم کے بارے میں اور وہ جنرلی کرٹک بھی ہیں بھٹو کے لاند ریفارم کے بارے میں کے اگر اس کی ہسٹری کی جائے تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ وہ ہی ترننگ پوائنٹ تھا تھا وہ that the واتر شید moment کیا بات ہونی چاہیے اور وہ بہت ہی متزاد دور بھی تھا بھٹو سے ہٹ کر اور بھٹو کی شخصیت اور اس کی سپسیفک حکمرانی کے طور طریقوں سے ہٹ کر بیسکل وہ دور ایسا تھا اور کامران is one of the foremost historians of that period کہ جب socialism اور land reform اور redistribution صرف پاکستان میں پوری دنیا میں was a mainstream set of policy principles and I think Watershed اس حوالے سے ضرور ہے وہ پیرید کہ تقریباً اس دور کے بعد آپ کو یہ چیزیں بلکلی margins پہ چاہتی بھی نظر آ رہی مثلاً یہ آج تک میرے خیال ہے بہت کم لوگ کو پتہ ہو گیا کہ آج بھی پاکستان کے statutes میں law میں ایک legislation ہے جو 1977 کی ابھی assembly بالکل آخری دنوں میں اور ابھی Marshall law لگنے والا ہے کہ assembly نے ایک law پاس کی کہ پاکستان میں ذری زمین کی جو حد ملکیت ہے وہ 100 اکر نہری اور 200 اکر بارانی so this is a statute this is by law کیا ہوا کہ 89 میں زیاو لگ کی بنائی وی فیدرل شریعت court یا شریعت appellate bench of the supreme court نے struck down that law which was passed by the parliament by so called the representatives of the people of Pakistan struck down that law کہ ان اسلام ہے ہم متوغاد سے آج سے کچھ تقریب بارہ سال پہلے آپ نے کہ وہ mainstream بیسیں تھی وہ parliament کے اندر debate ہو رہی ہے وہ policy legislation ہو رہی ہے کہ ظاہر ہے اس کا مطلب ہے حکمرانے وقت ہی کر رہے ہوں گے نا اور جیسے آپ کہنے آج تو حکمرانے وقت تو اس پہ سوچتے کیا ہے وہ تو کوئی بھی سنجیدہ آپ کو بہت گہرائی والی بات وہ وقت ہے آپ جیسے کہنا نا فائر فائٹ جی ابھی آئے ابھی فوری طور پر بس کس کو نواز نا ہے کس کو کس کس کرنا ہے so that is certainly that reflects a decline in the overall depth of our policy debates no doubt کوئی شک نہیں ہے I wouldn't say کہ اس کی وجہ ازید ہے یہ ایک میں بھی ملے گا کہ اس طرح کی debates اور اس طرح کی policy proposals اب آپ کو کہیں پہ تھوڑے سے زیادہ مل بھی جائیں لیکن مجموعی طور پر those sorts of policy proposals are conspicuous by their absence so in that sense it was a watershed and I think ابھی بھی 40-50 سال بعد ایک لحاظ سے اس کا فقدان بڑے محسوس ہوتا ہے کہ اس دور کے debates کی سطح اور گہرائی اور longer term imaginaries کہ صرف ابھی فورا آج کی بات نہیں اور یہ ہمارے لئے اس لئے بھی ایک حیران کون ہے کہ ہم نہیں کرتے کہ آپ کو پتہ ہے ہماری بہت نوجوان عبادی ہے ہر سال تقریبا 25 لاک بندہ لیبر روزگار آپ کے پاس ہے نہیں وہ کشتیوں پہ اپنے آپ کو سمگل کر رہے ہیں اور کشتی ڈوب جائے تو وہ بچارے مر بھی جاتے ہیں یہ حالت ہے نا ایک سنگھین 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 ایک ایک سنگھین مسئلہ ہے معاشی مسئلہ بھی تو ہے ایک 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 بیٹ کا حصہ ہی نہیں ہے آپ کوشش کر رہے ہیں ہم جیسے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ایک سنجیدگی سے ان چیزوں کو زیر بیس لائی جائے بٹ وہ حکمران جو ہمارے ہیں وہ ان کے ارادے کچھ مختلف ہوتے ہیں آسیم صاحب آسیم 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 آخری ایک سوال پوچھوں گا آسیم صاحب ہم آسیم صاحب یہ جو concept ہے پہلا تو یہ بات کہ کیوں دنیا میں جو لیبر ہے آپ کے خیال سے وہ یونائٹ کیوں نہیں ہو سکتی اور اس پہ بڑا سادہ سوال ہے اس پہ بحث بھی کافی ہوئی ہے لیکن فریزر اس کے بارے میں کہتی ہے جی لیبر پوری دنیا میں ایک مائنورٹی ہے جن جن ممالک میں لیبر ہے وہ کسی ممالک میں بھی مجورٹی میں نہیں ہے آپ اس پاتھ سے رہی کرتے ہیں کہ لیبر پوری دنیا میں مائنورٹی میں ہے جس دنیا کوئی یونائٹی ہو سکتی ہے میں نہیں رہے ہوالہ دنیا میں ہی مجورٹی میں نہیں رہے مجورٹی مجورٹی جیسے میں نے جن میں سوچتے تھے کہ ہزاروں لاکھوں مزدور جمع ہو کر ان کی تنظیم ہو سکتی اور چھوکوں میں چھوٹی چھوٹی انفارمل گلی محلوں کی ورکشاپ میں ملتے ہیں ڈومیسٹک سرونٹس گھروں میں الگ الگ کام کرتے ہیں ہمارے لیبر کی فارمز اس طرح کی بات درست ہے بہت زیادہ فراغمنٹی ہے کوئی سپیشلی کونسنٹریٹیڈ آپ کو لیبر کا بہت کم مطبع آپ کو مثالیں ملتی ہیں بٹ جنرلی لوگ جو بی سلائٹلی بروڈر ڈیفنیشن جو میں نے آپ سے گزارش کی تھی دنیا میں مغرب میں مغرب کو چھوڑ دیں ہمارے جیسے ملکوں میں بیشتر جو عوام ہے وہ بڑے بڑے کوٹھیوں کے اور پلازوں کے اور زمینوں کے مالکان نہیں ہے وہ وہ بہت اگر فورم اور بہت اگر ہوگی تو کسی کے پاس کوئی موٹر سائیکل ہوگی یا کسی کے پاس کوئی چھوٹی موٹی چیزیں ہوگی جنرلی سپیکنگ زندہ رہنے کے لیے روز مرہ کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے آپ کو جا کر کسی شکل میں آپ نے مزدوری بیچ نہیں ہے آپ نے جا کر کچھ پیسے کمانے ہے and I think that is the vast majority of people in the world working people broadly more variegated working class آپ اس کو جو بھی وہ تو conceptually تو پھر ایک الگ بحث ہے so the question is not کہ labor بہت تھوڑی ہے the question is کہ labor fragmented ہے اور بہت سارے questions ہیں وہ مختلف شناختوں میں تقسیم ہوتی ہے اکثر ظاہر ہے وہ ایک بڑی بڑے چھتری تلے اس کو لانا بھی ایک پیچیدگی اس میں ہوتی ہے آپ کو کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ سارے جمع ہو جائیں تو وہ ریاست کی قوم پرستی اور نظریاتی ایک الگار میں مقتلع رکھتے ہیں کہ نہیں اصل خطرہ تو ہمیں باہر سے ہے جیسے ہمارا ملک مستقل نازوک دور میں رہتا ہے تو اس لئے ہم اور تو کچھ نہیں سکتے سو دیرز مینی مینی ریزن اور آج سے چالیس پچاس سال پہلے ہم پرسے پرسے جو کلاس موبلیزیشن کی شکلیں زیادہ عام نظر آئیں گی اور پارٹلی سو ہیپن ہم چیزوں کو نبت سکے کس فراغمنٹ فارمز آب کلاس کو کیسے جمع کریں اور کوشش کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے آسیم صاحب جاتے جاتے میرے زین میں ایک اور ایک سوال آگیا سوری میں آپ سے بہت مارکسیس تھوٹ ہے اور اس کا جو لیبر کی اوپر ایمفیس ہے اب مورن ٹائم پہ سیگریگیشن جو ہے وہ اتنی لائنز پہ ہو رہی سیش گیون فیمینزم اور سیش آئی تو آپ کو نہیں لگتا کہ لیبر کو ایک سپرا کیٹیگری جو ہم ازیوم کرتے ہیں کیونکہ لیبر اور وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے لیبر کی یونیٹی کی بجا سے کیونکہ وہ لیبر اب بیچ میں جنڈر لائنز پہ بھی ڈیوائیڈ ہے وہ ہی لیبر اب ایتھنک لائنز پہ بھی ڈیوائیڈ ہے اور ریشل لائنز پہ اسپیشلی جیون کہ جتنا پوسٹ کلونیل اور فیمنیس لیٹریچر ہے اس نے ان لائنز کو بھی اتنا ہی گاڑا کر دیا جتنا مارکس کے دور میں لیبر اور انڈسٹریل کلاس والا جو بائنری تھی وہ جتنی گاڑی تھی بائنری بھی گاڑی ہوتی گئی نائنٹی سی کے پات یہ جو بیوز آف فیمنیزم تو آپ کو لگتا ہے جو بلوچ یا سندھی جو ہمیشہ اپنے حق حقوق کی بات کرتے ہیں ہم تو ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں ہمارا کوئی عمل میں بہت زیادہ اس طرح فاصلہ ہوتا نہیں ہے جو ہم نے اگر آپ پوسی پہ جائیں جو میں جہاں سے پہلے بات کی تھی کہ اپنے آج کے حالات کے حساب سے تو جو اپنے آپ کو جس طرح بھی سیل ایڈنٹیفائ کرتا ہے اگر وہ مظلوم ہے محکوم ہے اگر وہ اس نظام کے اندر کچھ جبر کا شکار ہے تو ان سب کو ہم کیسے جوڑ سکتے ہیں جو ایک زمانے میں صرف جز میں فیکٹری فلور میں کلاسیکل ٹریڈ یون ان کی شکل میں اگر ہوتا تھا تو اب اس کو مختلف شکلوں میں کرنے کی ضرورت ہے اور وہی والی بات ہم کرتے بھی رہتے ہیں مسائل بہت ہیں رکاوٹیں یہ نہیں ہیں کہ لوگ نہیں کرنا چاہتے رکاوٹیں اوپر سے آتی ہیں جو ہمارے وہ کمران ہے اور کچھ نہ کچھ ہمارے آپس میں بھی ہوتے ہیں مسئل مسائل تاریخ میں آپ صرف اس دور میں ایسا نہیں ہے جب غلام تھے جب جاگیردار اور مزارے اور ہاری تھے اس وقت بھی اس طرح کے سوال تھے یا جب کلونیزیشن آئی تو آپ کو پتا ہے کلونیلزم تو ہندوستان مثال کے طور پر دو سو سال تک ہمیں ورنہ تو یہاں پہ گوروں سے بھی گورے زیادہ ہمارے پورا ایک طبقہ تھا یا ہمارے آج بھی ایسے پورا ایک نظام تدریس کا مذہبی حلقے بھی کرتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے مقدر ہے جو ان کو قائم رکھنے کے لئے اور یہی میرا خیال مارکس لیفٹسٹوں کا کام ہے کہ مچھلی کی طرح جو بھی سمندر میں طرح طرح کے پانی ہے اس کے اندر اپنے آپ کو رل مل کے کسی طریقے سے ان آئیڈی آلوڈجی سے تجاوز کر کے کوئی ایسا نظریہ کوئی ایسی سیاست کا اعلان کیا جائے جس میں تمام لوگ جمع ہو کر کچھ بہتر بنا سکیں آسیم صاحب اس بحث کو آگے بڑھائیں گے کسی دن لیکن آج کا وقت ہمارا ختم ہوا جاتا ہے بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا ہمارے لئے وقت نکال ناظرین افتجاز پیٹ کو نیا دورٹی دی